عوام موسم گرمہ کے دوران بجلی کے بلوں سے پریشان رہتے ہیں تو موسم سرمہ کے دوران گیس کے بلز ان کو سانس نہیں لینے دیتے اسلام آباد کے نواہی علاقے بارہ کہو کے رہائشی فضل الحق جو پیشے کے اعتبار سے نیجی دارے میں ڈرائیور ہیں اور مہانہ تیس ہزار روپے کماتے ہیں ایک برس قبل موسم سرمہ میں ان کے گھر کا گیس بل زیادہ سے زیادہ تین ہزار روپے تک آتا تھا لیکن اب گیس کی قیمتوں میں دو سو فیصد تک اضافے کے بعد ان کا بل پندرہ ہزار روپے آیا ہے فضل الحق نے اردنیوز کو بتایا کہ ان کے لیے تیس ہزار کی تنخواہ میں سے پندرہ ہزار کا بل عدا کرنا کسی امتحان سے کم نہیں گرمیوں کے موسم میں بجلی کا بل دینا جیب پر بھاری پڑتا تھا اب گیس کے بل ان کی کمر توڑ رہے ہیں پاکستان کی نگران حکمت نے گیس کی قیمتوں میں ایک سو تہتیر فیصد تک کا بڑا اضافہ کیا اتنا ہی نہیں رہے گا کیونکہ گیس کمپنیوں نے قیمتوں میں ایک سو سنتیس فیصد تک مزید اضافے کے لیے بھی درخواست اوگرہ میں دائر کر رکھی ہے گیس کمپنیوں کی دوسری درخواست پر اوگرہ ایتھارٹی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر چکی ہے یہ فیصلہ کسی بھی وقت منظوری کے بعد وفا کی حکومت کو بجوا دیا جائے گا جو قیمتوں میں اضافے کی حد میں منظوری دے گی اوگرہ کے جانب سے جاری نوٹفیکشن کے مطابق مہانہ پچیس سے نوے مکب میٹر تک گیس کے پروٹیکٹیڈ سارفین کے لیے قیمت نہیں بڑھائی گئی تاہم پروٹیکٹیڈ سارفین کے لیے فکس چارجز دس روپے سے بڑھا کر چار سو روپے کر دیے گئے ہیں نون پروٹیکٹیڈ گھریلو سارفین کے لیے گیس کی قیمت میں ایک سو ہتر فیصد سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے مہانہ سو مکب میٹر گیس استعمال پر قیمت چار سو سے بڑھا کر ایک ہزار روپے ایک سو پچاس مکب میٹر استعمال پر قیمت چھ سو روپے سے بڑھا کر بارہ سو روپے اور مہانہ دو سو مکب میٹر گیس کے استعمال پر قیمت آٹھ سو سے بڑھا کر سولہ سو روپے فی ایم ایم بی ٹی مقرر کی گئی ہے اوگرہ نے مہانہ تین سو مکب میٹر گیس استعمال کرنے والے سارفین کے لیے ایک ہزار ایک سو سے بڑھا کر تین ہزار روپے مہانہ چار سو مکب میٹر استعمال پر دو ہزار روپے سے بڑھا کر پینتیس سو روپے مہانہ اور چار سو مکب میٹر مہانہ سے زائد استعمال پر تین ہزار ایک سو سے بڑھا کر چار ہزار روپے ایم ایم بی ٹی او مقرر کی ہے ملک بھر کے تندوروں کے لیے گیس کی قیمت چھ سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او برقرار رکھی گئی ہے پاور پلانٹس کے لیے گیس کی قیمت ایک ہزار پچاس روپے فی ایم ایم بی ٹی او کر دی گئی ہے اس وقت سیمنٹ سیکٹر کے لیے گیس کی قیمت چار ہزار چار سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او سی این جی سیکٹر کے لیے تین ہزار چھ سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او برامدی سنتوں کے لیے دو ہزار ایک سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او سو پچاس ارم روپے اضافی حاصل ہوں گے داہر درخواست میں سوری نادر نے گیس کی قیمت میں ایک ازار سات سو پندرہ روپے فی ایم ایم بی ٹیو کا اضافہ مانگا ہے گیس کی موجودہ قیمت بارہ سو چالیس روپے انچاس پیسے فی ایم ایم بی ٹیو سے بڑھا کر انتیس سو ایک سو روپے اچانویں پیسے فی ایم ایم بی ٹیو مقرر کرنے کا کہا گیا ہے دوسری جانب سندو پلورستان کے گیس قیمت میں دو سو چھبیس آشار یا ایک آٹھ روپے فی ایم ایم بی ٹیو اضافہ مانگا گیا ہے سوری صدرین کی جانب سے اوگرہ میں جمع کروائے گی درخواست میں گیس کی موجودہ قوسٹ قیمت چونہ سو ستر روپے اکیس پیسے سے بڑھا کر نئی قیمت سولہ سو چھانویں روپے انتالیس پیسے مقرر کرنے کا کہا گیا ہے اوگرہ ایتھارٹی نے اس ترخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کرنے لیا ہے سرکاری تصویزات کے مطابق اس وقت گیس اور بزلی کا مجموعی گردشی قرضہ پانچ ہزار سات سو ارل روپے ہے آئل اینڈ گیس ریگولیٹر ایتھارٹی کے ترجمان عمران غزنوی نے اردو نے اس کو بتایا کہ گیس کمپنیوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے مطابق اوگرہ سال میں دو بار یعنی مارچ اپریل اور نومبر دسمبر میں گیس کمپنیوں کے لیے قیمتوں کے تائین کا پابند ہے ماضی میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے نہ صرف گردشی قرضہ بڑھا بلکہ سارفین کو اس بار گیس کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا